سلام پاکستان امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے حکومت اس حد تک بکلات کا شکار ہو چکی ہے کہ انہوں نے صافیوں کو بھی پکڑنا شروع کر دیا افتاب اقبال امران خاریاز باقی بھی کافی صافیوں کو انہوں نے پکڑا یہاں تک کہ بول چینل کو انہوں نے بند کر دیا نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ازاد دیئے ہمارے ملک کی جو جو لیچ لیے وہ ازاد رہے نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو صافت ہے وہ ازاد رہے کیونکہ جو بولتا ہے اس کی زبان یہ بند کر دیتے یا اس کو آدھا حوالات میں بند کر دیتے یا اس کی زبان بند کر دیتے اس کی ہم پور زور مضمت کرتے افتاب اقبال صاحب تو رہا ہو گئے امران ریاض خان کا بھی نہیں پتا بول کو چلاتے نہیں چلاتے اس کا بھی نہیں پتا بول کے لوگوں کے گھر بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کیے گئے ہیں اور بول کا ایک جو پڈیوسر تھا یا ریٹر تھا اس کو بھی ابھی تک اس کا بھی کوئی پتا نہیں چلا تو اس طرح کہ اگر آپ اچھے اچکنڈے استعمال کریں گے اس طرح کا کام کریں گے دیکھیں عدالتیں اپنے جو فیصلے کرتی ہیں جس کو نئے منظور وہ اپیر کر لیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں آئیے آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں مریم عورم عزیب صاحب نے بھی دھمکی لگا رہے ہیں عدالتوں نے جو کام کیے تھے وہ اگر غیر قانونی ہیں تو سب وقلہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے کسی وقیل نے کسی پرگرام میں میں نے نہیں دیکھا کہ کہاو جی یہ بالکل صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں وہ جہالت سے برے ہوئے نہ اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہر رہے ہیں دور دور تک انہوں نے قانون کے کتاب نہیں دیکھی وہ ضرور جو کہہ رہے ہیں کہ جی لو جی یہ ایسا ہونا چاہیے تھا فلاں بندے کو تو چھوڑ دیا فلاں بندے کو بھی پکڑا تھا انہوں نے ایک مثال دی کہ جو یوسف رضا گلانی کا بیٹا سپریم کورٹ کی پارکنگ سے پکڑا گیا تھا اس کو بھی رہا گیا گیا اس وقت تو عمران صاحب نہیں تھا وہ تو یوسف رضا گلانی کا بیٹا تھا جس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے رہا گیا تھا اور یہ پہلے بھی قانون ہے کہ آتا ہے عدالت میں بلکہ یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر چلا جاتا ہے وکیل کے دفتر تو اس کو بھی پولس گرفتار نہیں کر سکتی اب صاحبیوں کو پکڑ کر انہوں نے کیا کرنا تھا صاحبیوں کا موں بند کیوں کروایا گیا صاحبیوں کو کیوں تریڈ کیے گئے ان کو کیوں والا دکھائی جا رہی ہے صاحبیوں کا کیا قصور ہے نہ صاحبی پڑ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بندہ تجزیہ دیتا ہے میں بھی پروگرام بلا کرتا ہوں تو میں کبھی اس کو اچھا کہتا ہوں دیکھیں ساتھ چپ بولنا تو ہر بندے کا آنکھ کا اصل ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر ساتھ چپ بول رہا ہوں تو مجھے گرفتار کیا جائے مجھے بھی تریڈ انہوں نے کیا تھا تو میں تو ابھی ابھی خموش اس لیے رہا ہوں کہ کوئی نیٹر انہوں نے بند ساری چیزیں بند کی ہوئی تھی اب کھلیے تو پھر آگئے انشاءاللہ میدان میں رہنگے صاحبیوں کی اپور زور مضمت کرتی ہے اور ان کو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ کم تک ایسا کرو گے ایک فیصلہ اوپر بھی ہو رہا ہے اس فیصلے کا انتظار کرو جو آپ ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ظلم بند کرو صاحبیوں کے خلاف یہ گھنڈا گردی نہیں چلے گی صاحبی ایک آواز ہے اس نے ہر بندے کی بات کرنی ہے دیکھیں ہم ہم اب میں بھو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں پی ٹی اے کے بندہ ہوں میں تو پی ٹی اے کے بندہ نہیں ہوں میں جو تجزیہ کر رہا ہوں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں اپنے ایک ولاق کر رہا ہوں آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ نہ دیکھیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مجھے پکڑنا دھوڑ پڑیں یا امران ریاض کو آپ نے پکڑ لیا یا افتاب اقبال کو پکڑ لیا یہ سارے آپ کی ازاقہ نہیں ہو رہا حکومت سمجھتی ہے جو یہ مشہیر ہے نا دیکھیں نا اب بلاور بھٹو سرداری صاحب ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بلاور بھٹو سرداری صاحب آپ کو کوئی سوچنا چاہیے آپ کی والدہ کے تصویرے ہیلی کپٹر پر ننگی پھینکی گئی تو کیا یہ غلط ہے یہ بات میں اگر کروں گا تو کیا میں پیزی کے بندہ ہوں یہ بات اگر میں کہتا ہوں تو کیا میں ان کی بیسی کر رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں اور سچ کہنا ہمارا حق ہے اور ہم کہیں گے کہ بلاور بھٹو سرداری صاحب جو ہے اب جو شباز شریف کی بغل میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپ کی والدہ کی ننگی تصویریں ان لوگوں نے پکوائی تھی آپ کو جو غیرت ضرور آنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا منع اثر ہو اجازت دیجئے اللہ نے